بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام ناظرین کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین آج ہمارے ساتھ ہمارے بہت ہی خوبصورت اور دلسوس آواز والے ہمارے بہت پیارے دوست حافظ عمان اللہ قادی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور اس سے پہلے کہ ہم ان کی طرف جائیں سب سے پہلے میں اپنی ایک مناجاز سے آغاز کروں گا تمام حضرات درد پاک پر اللہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل مچل رہا ہے تیری یاد میں الہی تیرے نام نے تو دل میں ایک آگ ہے لگائی میرا دل مچل رہا ہے تیرا دل تو تیرا دل ہے تیرے دل کے ایک گدانے تیرا دل تو تیرا دل ہے تیرے دل کے ایک گدانے مچل رہا ہے مچل رہا ہے مچل رہا ہے مچل رہا ہے سنائی میرا دل مچل رہا ہے مچل رہا ہے تیرے حسن پڑ میں قربا تیری نیم سی نگاہ نے تیری نیم سی نگاہ نے میرے دل کی اجڑی بستی ایک پڑ میں بستی میرا دل مچل رہا ہے تیری نیم سی نگاہ نے تیری نیم سی نگاہ نے تیرے نیم سی نگاہ نے تیرے نیم سی نگاہ نے مچل رہا ہے تیرے عاشقوں میں جینا تیرے سنگے دل پہ مرنا تیرے عاشقوں میں جینا تیرے سنگے دل پہ مرنا میں یہی سمجھ رہا ہوں تیرے دل کی ہے رسائی میرا دل مچل رہا ہے مجھے دل دل ملا ہے سن لو اے دنیا والو مجھے دل دل ملا ہے سن لو اے دنیا والو میں فقیر بینوا ہوں مجھے مل گئی ہے شاہی میرا دل مچل رہا ہے تیری آدمِ الہی تیرے نام نے تو دل میں ایک آگ ہے لگائی میرا دل مچل رہا ہے محترم ناظرین اب ہم بلا کیسے تاخیق ہمارے مہمان کو ہم دعوت دینے جا رہے ہیں حافظ عمان اللہ قضی صاحب صاحب کہ وہ اپنی پرسوز آواز میں ہمیں متاثر کریں ماشاءاللہ بہت خوب حافظ سعاد اللہ صاحب سنت کلام سنایا بہت اچھی آواز ہے ماشاءاللہ آپ کی بہت لطف آیا تمام سامیان کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے تمام حضرات خیر و عفیت سے ہوں گے اللہ تعالی سب کو خوش رکھیں آمین یا رب العالمین سعاد اللہ صاحب درودِ پاک کا بلدستہ پیش کرتے ہیں ملکہ انشاءاللہ لطف آئے اللہم صلی علا سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علا سیدنا و مولانا محمد و علا آلہ و صحبہ و بارک وسلم اللہم صلی علا سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علا سیدنا سیدنا و مولانا محمد تیرا سی کروا کل جہاں میں ہوا اس زمین میں ہوا آسمان میں ہوا تیرا سی کروا کل جہاں میں ہوا تیرا سی کروا کل جہاں میں ہوا اس زمین میں ہوا آسمان میں ہوا کیا عرب کیا عاجم سب ہی زیر نگی کیا عرب کیا عاجم سب ہی زیر نگی تجھ سے کوئی نہیں تجھ سے کوئی نہیں اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد اے رسول امین خاتم المرسلی تجھ سے کوئی نہیں تجھ سے کوئی نہیں ہے عقیدہ یہ اپنا بسد کوئی اقین ہے عقیدہ یہ اپنا بسد کوئی اقین تجھ سے کوئی نہیں تجھ سے کوئی نہیں اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد سعید اللہ صاحب طبیعت تھوڑی ناساز ہے آپ نظر انداس کیجئے گا اگر کوئی غلطی ہو جائے تو ایک اور ناعت کے چند شعر میں پیش کر رہا ہوں وہ جس کے لئے محفل کونن سجی ہے وہ جس کے لئے محفل کونن سجی ہے پھر دوست پری جس کے وسیعے سے بنی ہے وہ حاشمی ماں کی مدنی العربی ہے وہ میرا نبی میرا نبی ہے اللہ حق فرمان علم نشرح لکا صدرک منسوب حجی سے ورفعنا لکا بکرک اللہ حق فرمان علم نشرح لکا صدرک منسوب حجی سے ورفعنا لکا ذکرک جس ذات کا قبر آن میں بھی ذکر جلی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی ہے شب میراج کا منہ رہ سات اللہ صاحب خوبصورت شعر ہے قیمت شعر آپ کے نظر کرنے لگا ہوں وہ ذات کے جو مظہر اللہ کلمہ ہے جو صاحب رف رف شب میں عراج ہوا ہے وہ ذات کے جو مظہر اللہ کلمہ ہے جو صاحب رف رف شب میں عراج ہوا ہے اسرام امامت اسرام امامت جس نبیوں کی ملی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی ہے وہ میرا نبی ہے مزمل یاسینم دذر و توہا کیا کیا میں القاب سے مولا نے پکارا مزمل یاسینم دذر و توہا کیا کیا میں القاب سے مولا نے پکارا کیا شام ہے اس کی کیا شام ہے اس کی کہ جو امی لقبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی ہے وہ میرا نبی ہے وہ شمس و دوحا چہرہ انورور کی جھلک ہے وہ لیل سجا گے سوے حضرت کی لچک ہے وہ شمس و دوحا چہرہ انورور کی جھلک ہے وہ لیل سجا گے سوے حضرت کی لچک ہے عالم کو زیان عالم کو زیان جس کے وسیلے سے ملی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی تیرا نبی سب کا نبی ہے وہ میرا نبی ہے بہت کی پیارا شہر اور یہ شہر میں حضرت کے نظر کرنے لگا ہوں جناب شفید صاحب کے نظر احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسل ہے مخدوم ربی ہے وہی والی کل ہے احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسل ہے مخدوم ربی ہے وہی والی کل ہے اس پر ہی نظر اس پر ہی نظر سارے زمانے کی لگی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی ہے بہت خوب ماشا اللہ سبحان اللہ اچھا ناظرین آپ کو جو بھی شہر اور جو بھی کلام پسند آئے آپ اس میں اپنے کمنڈ میں جو سبحان اللہ ماشا اللہ بھی بول سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ پیغام آگے میں پہنچا ہے اور اپنے دوستوں کو بھی یہ پیغام یہ پروگرام دیکھنے کی سعادت حاصل کرنے سعادت ان کو بھی ملے گی اگر آپ یہ پروگرام شیئر کریں گے تو ناظرین بلا گزی تاخیر اب میں آپ اضرات کی سامنے ہم نے اپنا رمضان مبارک کا میرا ایک کلام ریلیز ہوا تھا وہی کلام ہے آپ اضرات کو اس کے چند اشار آپ اضرات کو سنا رہو اور امان اللہ بھائی آپ اللہ تو ساتھ دیجئے گا میرا انشاءاللہ کیا مبارک شان ہے رمضان تو رمضان ہے کیا مبارک شان ہے رمضان تو رمضان ہے تحفہِ رحمان ہے رمضان تو رمضان ہے امتِ خیر الورا پر کس قدر اللہ گا امتِ خیر الورا پر کس قدر اللہ گا فضل ہے احسان ہے رمضان تو رمضان ہے فضل ہے احسان ہے رمضان تو رمضان ہے میرے آقا میرے مولا رحمت للعالمین میرے آقا میرے مولا رحمت للعالمین آپ کا فیضان ہے رمضان تو رمضان ہے آپ کا فیضان ہے رمضان تو رمضان ہے اور شاید میں بڑی صورت انداز میں نہیں کھلی کہ رمضان کے مئیے میں ہر عمل کا صواف زتر بنا بڑی آتا ہے اس میں شاید میں ایک شہر میں بند رہتا ہے اور فرمایا کہ ایک قیبت لے میں ساتر نیکی آباتے رہو ایک قیبت لے میں ساتر نیکی آباتے رہو عرش سے اعلان ہے رمضان تو رمضان ہے عرش سے اعلان ہے رمضان تو رمضان ہے اس مبارک ماں کی تازیم سے غفلت نہ کر اس مبارک ماں کی تازیم سے غفلت نہ کر عارضی مہمان ہے رمضان تو رمضان ہے عارضی مہمان ہے رمضان تو رمضان ہے کیا مبارک شان ہے رمضان تو رمضان ہے توحفہ رحمان ہے رمضان تو رمضان ہے اب میں ناظرین بلا کسی تاخیر جو ہے ہمارے خصوصی جو مہمان ہیں ان کو میں اپنی طرح سے بولوں گا کہ آپ کا جو پسندیدہ جو کلام ہو وہ آپ میں ایک بار ہو سعید اللہ صاحب میرا جو پسندیدہ کلام ہے وہ میرے شیخ کا کلام ہے اے نبی جی کے نام سے آپ نے سنا ہوگا ایلبم میں بھی میں نے پڑا ہے حضرت نے یہ کلام استمبول سے مدینہ شریف جاتے ہوئے قلم بن کیا تھا انشاءاللہ آپ توجہ سے سنیں گے تو انشاءاللہ اور روز رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تصور میں لے کر سنیں گے تو اور لطف آئے گا ایمان تازہ ہوں جائے گا انشاءاللہ اللہم صلی علیہ سیدنا محمد سیدنا محمد مبارک رشتہ ٹوٹے نہ میرا تم سے کبھی بھی اے نبی جی اے نبی جی تم سے نسبت میری ماں یا میری دھڑکن میری جاں تم سے نسبت میری ماں یا میری دھڑکن میری جاں یہ سبھی جی ہاں سبھی جی اے نبی جی اے نبی جی رشتہ ٹوٹے نہ میرا تم سے کبھی بھی اے نبی جی 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 جس نے پہچانا تمہیں تب ہی وہ گربی دا ہوا جس نے پہچانا تمہیں تب ہی وہ گربی دا ہوا جس نے پہچانا تمہیں تب ہی وہ گربی دا ہوا ہاں تبھی جی ہاں تبھی جی اے نبی جی اے نبی جی رشتہ ٹوٹے نہ میرا تم سے کبھی بھی اے نبی جی 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 حضرت روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہیں اور اپنی خواہش کا اظہار کرتے ہوئے کیا فرما رہے ہیں ایک نظر دیکھ لے تجھ کو تو ملے دل کو قرار ایک نظر دیکھ لے تجھ کو تو ملے دل کو قرار ہاں کبھی جی ہاں کبھی جی اے نبی جی اے نبی جی رشتہ ٹوٹے نہ میرا تم سے کبھی بھی اے نبی جی 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 بہت خود خود ماشا اللہ سبحان اللہ محترم ناظرین اب ہمارا پروگرام جو ہے اختتام کی طرف جا رہا ہے اس سے پہلے ہم اختتام کریں اب آخری میں جو ہے میں ایک کلام پڑھوں گا جو میرا تیسرا ولیم تھا سلام موتر اس کا جو ٹائٹل کلام ہے اس کے چند اشار پڑھوں گا کیونکہ اس کے کلام جو ہے الگ یہ ایک اشار ہے سلام موتر کے نام سے یعنی سلام پیش گیا گیا اس کلام میں تو آپ بھی میرا ساتھ دیجئے گا دو تین اشار اس کے پڑھوں گا پھر آباد رات سے ہم اجازت چاہیں گے دروس شریف شریف اللہ سلام موتر بہار مدینہ اروس مدینہ نگار مدینہ مدینہ سلام موتر بہار مدینہ اروس مدینہ نگار مدینہ 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 کہا میں کہا یہ دیار مدینہ کہا میں کہا یہ دیار مدینہ کرم آپ کا شہر یار مدینہ اروس مدینہ نگار مدینہ 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 سلام اپنے در پہ بھلا لینے والے سلام اپنے در پہ بھلا لینے والے شفیع الامم تاجدار مدینہ اروس مدینہ نگار مدینہ 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 بلایا کرے آپ ہر سال مجھ کو بلایا کرے آپ ہر سال مجھ کو ہر عاشق کی ہی تملنا ہوتی ہے بلکل بلکل کہ بلایا کرے آپ ہر سال مجھ کو بلایا کرے آپ ہر سال مجھ کو مدینہ 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 نگار مدینہ محبت کیوں شاعر بیان کرنا ہے اس کے دو شعر مجھے دل چاہ رہا ہے میری علفت مدینے سے یوں ہی نہیں میری علفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کروزا مدینے میں ہے میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھیچوں میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے اپنے روزے میں زندہ ہے میرا نبی روزہ جنت ہے شک نہ تو کرنا کبھی مردے جنت میں ہوتے نہیں دوستوں مردے جنت میں ہوتے نہیں دوستوں اور وہ جنت کا ٹکڑا مدینے میں ہے میری علفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کروزا مدینے میں ہے اور شاعر سوال کر رہا ہے ایک ہے جنت تیری ایک ہے تجھرا تیرا میرے مولا بتا اب میں جاؤں کہاں ایک ہے جنت تیری ایک ہے تجھرا تیرا میرے مولا بتا اب میں جاؤں کہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے بندے تو فکر نہ کر بھیج دی رب میں جنت اسی حجرے میں بھیج دی رب میں جنت اسی حجرے میں امی عائشہ کا حجرہ مدینے میں ہے امی عائشہ کا حجرہ مدینے میں ہے میری علفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کروزا مدینے میں ہے میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھچوں میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے سبحان اللہ ماشاء اللہ بہت خوب اچھا ناظرین آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں کلام پڑھا تھا پڑھتے ہوئے جو ہے امی اللہ بھائی نے جو ہے اس طرح ان کا جو جوش ہے ان کا جو دل کے جو آثار ہیں وہ ایسے بڑھ گئے کہ وہ تھوڑا سا بھی صبر نہ کر سکے انہوں نے بولا کہ نہیں جو ہے کلام اور اس کے ساتھ دل کا حال خود با خود اللہ کی طرف سے ایسا ہو جاتے کبھی کبھار تو اللہ کی طرف سے جو ہوتا ہے تو اس کو کوئی مدینہ تو مدینہ ہے تو ناظرین بہت خود ماشاء اللہ سبحان اللہ بہت زبردست ہمارا یہ پرگام جا رہا ہے ناظرین کچھ ہمارے اس پرگام کے کچھ ہی لمحات لے چکے ہیں اس سے پہلے کہ جو ہے ہم سب سے پہلے اب میں آپ حضرات کی سامنے جو ہے ایک کلام اپنا پیش کروں گا اس کے بعد پھر امان اللہ بھائی کوئی کچھ بولوں گا کہ آخری میں آپ ہی کچھ سنایا کر اختتام کریں اچھا ناظرین میرا ایک پچھلے غمزان مبارک میں ایک الپم آیا تھا کیا ہے لوح محفوظ افثانہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم الپم کا نام تھا یہ یہی کلام آپ حضرات کو میں سنا رہا ہوں درود پاک پڑھنے اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ازل سے نقش دل غیناز جانانا محمد کا کیا ہے لوح محفوظ افثانہ محمد کا اور شاید نے کیا خوب تھا کہ درے کیا آتش دوزف سے دیوانا محمد کا کہ اٹھتے شعال گل کرتا ہے پروانا محمد کا ازل سے نقش دل غیناز جانانا محمد کا کیا ہے لوح محفوظ افثانہ محمد کا رسائی قبل ہے اس تک ہوں شے انساق لے قدسی کی جو اپنی رو میں بہ جاتا ہے دیوانا محمد کا جو اپنی رو میں بہ جاتا ہے دیوانا محمد کا ازل سے نقش دل غیناز جانانا محمد کا کیا ہے لوح محفوظ افثانہ محمد کا سبحان اللہ اچھا سعادلہ صاحب 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 ابھی جو مفتی تقیس مانی صاحب دام برکاتہ عالیہ کا کلام سنا ہوگا اپنے حال ہی میں ریلیز ہوا ہے اس کی فرمائی شاید ہے اللہ اللہ کرو دم بدم دوستو یہ بھی میرے شیخ کا کلام ہے میں مختصر مختصر اشار میں پیش کر دیتا ہوں دونوں کے آپ نے رسا دیجئے گا اللہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اللہ کرو دم بدم دوستو اس کے لانکھوں ہیں ہم پہ کرم دوستو اللہ اللہ کرو دم بدم دوستو جو بھی غافل ہوا پس وہ مردہ ہوا جو بھی غافل ہوا پس وہ مردہ ہوا ذکر سے دم میں آتا ہے دم دوستو اللہ اللہ کرو دم بدم دوستو اللہ اللہ کرو دم بدم دوستو رب کی جانب روجو کا بہانہ ہے سب رب کی جانب روجو کا بہانہ ہے سب اہل بدم دوستو اہل باطل کے جو روسی تم دوستو اللہ اللہ کرو دم بدم دوستو اللہ اللہ کرو دم بدم دوستو رہا بر مستقہ اور منزل خدا رہا بر مستقہ اور منزل خدا سنگے میل ان کے نقشے دم دوستو اللہ اللہ کرو دم بدم دوستو اللہ اللہ کرو دم بدم دوستو اللہ اللہ کرو دم بنا یہ تا میرے شیخ کے کلام حضرت اپس ڈاکٹر امتیاز امدباسی نقشبندی نابر برکاتوں عالیہ نام ہے حضرت کا اس کے بعد ایک حضرت مفتد قیس مانی صاحب دامنو برکاتوں عالیہ کا کلام ہے اس کی بھی فرمایش ہے اس کے دو شیر میں پیش کر دیتا ہوں تیرے درد کی چمک ہو تیری یاد کی کسک ہو تیرے درد کی چمک ہو تیری یاد کی کسک ہو میرے دل کی دھڑکنوں کو میرے دل کی دھڑکنوں کو نئی بے کلی اتا کر مجھے زندگی میں یا رب سربندگی اتا کر میرے دل کی بے حصی کو غم آشتی اتا کر مجھے زندگی میں یا رب کہیں مجھ کو ڈس نہ جائے یہ اندھر بجلیوں کے کہیں مجھ کو ڈس نہ جائے بخیر زندگی میں جائے زندگی میں وہ چندگی میں اندھر بار میں مجھے زندگی جائے زندگی میں WAN موسیقا 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 مہترم ناظرین ہم آپ کو یہ بتا دے چلیں کہ ہمارا پروگرام کسی وجہ سے خراب ہو چکا ہوا تھا لیکن ٹیکنیکل پروگرام کے لیے سے ہوا اب ہم اپنا جو پروگرام اختتام کی طرف لے جائیں گے اور آپ حضرات سے دعاوں کی ترخواست کریں گے اور جو ہے یہ پروگرام ہوا ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی زبردست ہوا اللہ پاک جو ہے اس درس قرآن کے جو اس پلیٹ فارم کو جو ہے مزید ترقی آتا فرنا ہے اور مزید اس کو منارہ نور بنائے اور ہم آپ حضرات سے اجازت جائیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم وبرکاتہ